پیسہ کیسے جوڑنا ہے اس کے لیے صرف ضرورت ہے اس بندے کو تلاش کرنا کی اُو کا جیون ساتھ ہی ہے وہ آپ کو محبوب ہی نہیں بن سکتا ضرورت نہیں ہے کہ آپ کسی بابے کو تلاش کریں السلام علیکم ناظرین ہمیشہ کی طرح میں آج موجود ہوں سید محمد علی زنجانی صاحب کے پاس اگر تو آپ بھی امیر ہونا چاہتے ہیں اپنے پیسے میں اضافہ چاہتے ہیں تو ویڈیو کے تھوڑا سا قریب ہو جائیں اور اگر آپ کے پاس پہلے پیسہ ہے یا آپ کو پیسہ نہیں چاہیے تو جو ویڈیو ہے اس کو سکرول آؤٹ کر دیں گزارش یہ ہے اس ویڈیو میں کہ آج ہم ایک ایسے موضوع کی طرح جانب بڑھ رہے ہیں جس میں ہم یہ ایڈینٹیفائی کریں گے یہ جانیں گے اور زنجانی صاحب سے پوچھیں گے کہ آپ کے ساتھ ہمیشہ کوئی نہ کوئی ایک ایسا فرد ضرور اٹیچ ہوتا ہے جڑا ہوا ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ کو بے پناہ پیسہ مل رہا ہوتا ہے یا آپ کو ملنے والا جو رزق ہے وہ اس شخص کی وجہ سے مل رہا ہوتا ہے اس کے ساتھ جڑے رہنے سے مل رہا ہوتا ہے اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو یقیناً آپ کو وہ بندہ ابھی تک ملا نہیں ہے کہ وہ کون ہے ایسے شخص کو کیسے ڈونڈا جائے اس کا کیسے پتہ چلایا جا سکتا ہے کہ میرا رزق میرا پیسہ کس بندے کے ساتھ جڑنے سے مجھے ملے گا اس کوئیسٹن کا آنسر لینے کے لئے ہم رابطہ کریں گے پینل قوامی شورت یافتہ اسٹرولوجر سید محمد علی زنجانی صاحب سے بہت شکریہ بخاری صاحب اور بڑا یہ تڑپتاوہ موضوع ہے کہ ایک ایسا موضوع ہے کہ پیسہ ہر کسی کو چاہیے دنیا کے اندر ہر شخص مختلف لوگوں کے ساتھ اپنے مزاج کو لے کے چلتا ہے کہ آپ اگر دوستوں میں ہیں تو ہر دوست آپ کا شرعکدار نہیں ہو سکتا کاروبار میں آپ کا جو محبوب ہے وہ آپ کا کئی دفعہ جیون ساتھی نہیں بنتا اور آپ کا جیون ساتھی ہے وہ آپ کا محبوب ہی نہیں بن سکتا اسی طرح آپ کی زندگی کے اندر ایک شخص ایسا ہوتا ہے جو سمجھ لیں کہ آپ کا بینک ہے کہ اس سے جڑا ہے آپ کا پیسہ اس کو آپ کس طرح سے ایڈینٹیفائی کریں گے جیسے ہم اپنے سول میٹ کو تلاش کرتے ہیں اب جو مہنگائی کا دور ہے اس کے اندر اگر سول میٹ کی جیب خالی ہوگی تو وہ پھر آپ کا پین میٹ بن جائے گا سول میٹ نہیں بنے گا تو ہمیں ایک ایسے بندے کو تلاش کرنا ہے کہ جو آپ کا بینک بھی ہے جو پیسہ بھی ہے جو دھن دولت بھی ہے ترقی بھی ہے عروج بھی ہے سیونگ بھی ہے اساساجات بھی ہے جب بھی ہم کسی کا ذائچہ بناتے ہیں تو ذائچے کے اندر بارہ گھر ہوتے ہیں ان بارہ گھروں کے اندر ہر انسان کو صاحبہ ذائچہ کو دیکھا جاتا ہے پہلے گھر سے جس کو ہم اسینڈن کہتے ہیں لگن کہتے ہیں یا تالے برج کہہ دیتے ہیں اس کا جو دوسرا گھر ہوتا ہے سیکنڈ ہاؤس وہ بیسیکلی ہر ذائچے کا ہوتا ہے خانہ مال کہ مثال کے طور پہ آپ کا جو بھی ذائچہ ہے دوسرا گھر آپ کا خانہ مال ہوگا تو اگر آپ اپنے اس دوسرے گھر کے شخص کو تلاش کر لیں تو آپ کا خانہ مال سٹرانگ ہو جائے گا اس کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ کسی بابے کو تلاش کریں اس کے لیے صرف ضرورت ہے اس بندے کو تلاش کرنے کی مثال کے طور پہ سب سے پہلا زارڈک سائن ہے ایریز تو ایریز کا جو خانہ مال ہے وہ ہے ٹارس ٹارس کا خانہ مال ہے جمنائے جمنائے کا خانہ مال ہے کینسر کینسر کا خانہ مال ہے لیو لیو کا خانہ مال ہے ورگو ورگو کا خانہ مال ہے لبرا لبرا کا خانہ مال ہے سکورپیو سکورپیو کا خانہ مال ہے سیجیٹیریس سیجیٹیریس کا خانہ مال ہے کیپریکون کیپریکون کا خانہ مال ہے ایکویریس ایکویریس کا خانہ مال ہے پائیسیس اور پائیسیس کا خانہ مال ہے ایریس تو یہ اگر آپ کو مل جاتے ہیں آپ کی فیملی میں آپ کے بچوں میں آپ کے رشتہ داروں میں آپ کے دوستوں میں تو ان لوگوں کے قریب ہو جائیے یہ آپ کو پیسہ جوڑنے کا گھر بھی سکھا سکتے ہیں یا ان کو آپ اپنا منچی بنا دیں تو آپ کو پیسہ کیسے جوڑنا ہے یہ بھی آپ کو سکھا سکتے ہیں بہت شکریہ زنجانی صاحب کی باتوں سے مجھے تو یوں لگا کہ جیسے میرا خانہ مال کا بندہ جو ہے وہ میرے لیے اللہ دین کا چراغ ہے کہ جب تک وہ میرے ساتھ رہے گا میرا مال بڑھتا رہے گا اور مجھے مال ملتا رہے گا اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے ہمیں آپ فالو کر سکتے ہیں آپ تک ہماری جتنی بھی ویڈیوز ہیں وہ پہنچتے رہے ہیں بہت شکریہ